ہائے دوستو اسلام علیکم تو سکیمز کی طرف سے آج ایک امپورٹن اپڈیٹ آئی ہے ان کینڈیڈیس کے لئے جنہوں نے یہاں پہ سکیمز کا سیٹی ٹیس 2019 جو ہوا تھا تو جنہوں نے اس میں میں پارٹ لیا تھا تو اس کی کاؤنسلنگ جو ہے وہ تو ختم ہو گئی تھی لیکن آج جنہوں نے نوٹس نکالی ہے کہ کچھ سیٹس ان کی یہاں پہ ویکنٹ ہے بی ایسی نرسنگ اور بی ایسی ٹیکنالزی کورسز میں تو جنہوں نے بھی اس تیس میں یہاں پہ پارٹ لیا تھا تو وہ اس کاؤنسلنگ میں یہاں پہ پارٹ لے سکتے ہیں ان ویکنٹ سیٹس کے لئے تو کونسے سٹوڈنٹس میں پارٹ لے سکتے ہیں انہوں نے بولا ہے جس کا بھی یہاں پہ سکور 50 یا 50 سے زیادہ اوپر آ رہا ہے تو وہ اس کاؤنسلنگ میں پارٹ لے سکتے ہیں جو کی یہاں پہ کنڈک کی جائے گی ٹوائنٹی فرسٹ سپٹمبر کو گیارہ بجے سے لے کے دو بجے تک صرف انہی کانڈیڈیڈس کو یہاں پہ کاؤنسلنگ میں پارٹ دیا جائے گا جن کا سکور 50 یا 50 سے زیادہ ہے اور ان کو یہاں پہ جو اپلیکیشن فارم ہے ان کا اور پریفرنس فارم ہے وہ یہاں پہ سبمٹ کرنا پڑے گا 18 سپٹمبر تک 18 سپٹمبر سے پہلے یا 18 سپٹمبر تک یہاں پہ سبمٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ یہاں پہ یہ سبمٹ نہیں کر پائیں گے تو انہوں نے ڈیرٹ کیا ہے سبھی کانڈیڈیڈیڈز کو کہ جو بھی اوریجنل ڈاکیمنٹ سے جو بھی آپ دیکھ پا رہے سامنے جو ڈاکیمنٹ سے یا سٹفیکیٹ سے یہ آپ کو اوریجنلی یہاں پہ سبمٹ کرنے پڑے گے اور ایلاؤنگ بھید ون سیٹ آف فوٹو کاؤپی آپ کو انہی کے یہاں پہ سبمٹ کرنے پڑے گے اسی 18 سپٹمبر تک آپ کو یہی بھی سبمٹ یہاں پہ کرنے پڑے گے اگر آپ یہ سبمٹ نہیں کر پاتا ہے 18 سپٹمبر تک تو آپ یہاں پہ کوئی کلیم نہیں کر سکتے ہیں اس ڈیرٹ کے بعد پھر جو سیٹ ہے وہ کسی اور کو یہاں پہ دی جائے گی تو یہ جو ڈاکیمنٹ سے یہ سٹفیکیٹ سے کون کون سے ہے جو آپ کو یہاں پہ سبمٹ کرنے پڑے گی پہلا جو ہے ہارڈ کاؤپی اپ اپلیکیشن فارم ویڈ ایڈیسٹ فوٹو گراف ہونا چاہیے فوٹو گراف لگا کے جو کا اپلیکیشن فارم اس کا ہے وہ ایک تو چاہیے اور پریفرنس فارم جو انہوں نے دیا ہے نیچے وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں وہ آپ کو چاہیے ڈیڈا اپر سٹفیکیٹ میٹرکلیشن کی جو ہوتی ہے ٹینتھ کی وہ آپ کو چاہیے ڈویل کی مارک شیڈ کیریکٹر کم پرویجنل سٹفیکیٹ اوریجنل مائیگریشن سٹفیکیٹ بھی اوریجنل ڈومیسائل سٹفیکیٹ کیٹیگری سٹفیکیٹ اگر کسی اگواس ہے تو وہ میڈیکل فیڈنس سٹفیکیٹ جو آپ کو سکیم سے لینی ہے وہ چاہیے آپ کو اور ایفیڈیوٹ چاہیے آپ کو فرس کلاس میجسٹریٹ کا جو آپ کی آپ کی کورٹ سے بنا سکتے ہیں تو اگر کوئی کینڈیڈیٹ یہاں پہ جو مینشنڈ سٹفیکیٹس ہے ڈاوکیمنٹس ہے وہ یہاں پک ٹائم یا ڈیٹ پر یہاں پک نئی کر پاتا ہے تو جو اس کا ایڈمیشن نی وہ یہاں پک کیا جائے گا اور جو سیٹ ہے وہ یہاں پک دوسریؑ پر کندیڈیڈ�� کو یہاں پک منور کی جائے گی اور یہاں پہ انہوں نے نوڈ بھی دیا ہے کچھ نوڈس انہوں نے لکھا ہے جس کو آپ کو یہاں پک دیا رکھنا ہے کہ اگر کوئی گینڈیڈیڈ یہاں پکک پی replant نہیں کر پاتا ہے کو یہاں پہ کاؤنسلنگ کمیٹی کو جو ان کے انہوں نے دیا ہے 21 سپٹمبر تک 21 سپٹمبر کو جو یہاں پہ کاؤنسلنگ ہوگی اگر وہ یہاں پہ اس ڈیٹ کو یہاں پہ کاؤنسلنگ کمیٹی کے پاس نہیں پہنچتا ہے کاؤنسلنگ کے لیے تو جو اس کی سیٹ ہے وہ یہاں پہ دوسرے گانڈیڈوٹ کو یہاں پہ دی جائے گی تو آپ کو یہ ہے کہ آپ کو ٹائم اور ڈیٹ پہ یہاں پہ سب چیزیں کرنی ہے اس کے بعد اگر آپ کا کچھ ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ گلیم کسی کو نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں ڈیٹ ایکسٹنڈ نہیں ہوگا یہ فکسٹ ڈیٹ انہوں نے رکھی ہے اگر کوئی یہاں پہ نومینی بیجتا ہے اگر کوئی خود کانڈیڈیٹ یہاں پہ نہیں بیجتا ہے تو اس کو یہاں پہ ایک ایفیڈیوٹ لانا پڑے گا مطلب نومینی اگر بیجتا ہے کوئی تو اس کو یہاں پہ ایفیڈیوٹ بیجنا پڑے گا Along with the original identification proof thirds اینڈ نے یہ دیا ہے کہ یہاں پہ وہ کانڈیڈیٹ بھی یہاں پہ لے سکتے ہیں جن کو یہاں پہ پہ ملی ہے جو Upgradation کے لئے یہاں پہ جانا چاہیں گے تو اگر کوئی یہاں پر This week Two-base 스� étlırud провод پروبلم آئے گی تو وہ خود اس کے لئے کلیم ہوگا نہ کی کانسلنگ کمیٹی دوسرا کون یہاں پہ مطلب اپ گریڈیشن کے لئے جاتا ہے کون جا سکتا ہے جو اپ گریڈیشن ہوگی وہ یہاں پہ سٹیٹلی میریٹ بیسٹ ہوگی اور انہی کینڈیڈیڈز کو یہاں پہ فیور کیا جائے گا جنہوں نے یہاں پہ یہاں پہ تھرڈ کانسلنگ جو ہوئی تھی اس میں یہاں پہ پریفرنس دی تھی تو یہ تو ہو گیا دیکھ لیا ہم نے کب ڈیٹس ہے کانسلنگ کے کیا ڈاکیمنٹس آپ کو چاہیے کس ڈاکیمنٹس کس ڈیٹ کو آپ کے یہاں پہ جو ڈاکیمنٹس ہے آپ کو سبمیٹ کرنی پڑیں گے یہ یاد رکھے اٹھارہ سپٹمبر تک آپ کو یہ جو ڈاکیمنٹس دے کے ہے یہ آپ کو سبمیٹ کرنے پڑیں گے اوریجنال وید فوٹو کاپی ٹوانٹی فرسٹ سپٹمبر کو یہاں پہ کانسلنگ ہے اگر اگر آپ سپٹمبر تک یہاں پہ یہ جو ڈاکیمنٹس ہے اور اپلیکیشن فارم ہے اور پریفرنس فارم میں یہ سبمیٹ نہیں کر پاتے ہیں تو آپ اس کانسلنگ میں پارٹ نہیں لے سکتے تو یہ رہا آپ کا جو پریفرنس فارم ہے جو کی آپ کو یہاں پہ پرنٹ نکالنا پڑے گا اور آپ کو یہاں پہ اس میں ڈیٹیلز بننی پڑیں گی ایلونگ وید آپ کو یہاں پہ فوٹوگرائف اس میں لگانا ہوگا ایٹسٹ کر کے نیم آپ ڈی کینڈیڈیٹ رول نمبر مارکس اوٹینڈ این سی ڈی کتنے تھے ڈویلت مارکس کتنے ہیں کیٹگیری اگر ہے وہ بھی اس میں آپ کو دینی ہے ڈیٹ آف کانسلنگ وہ بھی آپ کو لکھنا ہے ٹوانٹی فرسٹ جو سپٹمبر ہے پھر آپ کو یہاں پہ اس میں پریفرنس دینی ہے تو پھر آپ کا یہاں پہ سگنیچر نیم اور پلیس کے لیے جو یہاں پہ اپگریڈیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں اس میں نیم ہے رینگ رول نمبر اور جو اوریڈی ایلوٹڈ سیٹ ہے ان کی وہ بھی اس میں منشن کرنی ہے پھر آپ کو یہاں پہ پریفرنس دینی ہے تو یہاں پہ سگنیچر آپ کو دینا ہے تو یہ ہو گیا دونوں کے لیے جو آپ کے فریش کانسلنگ کینڈیڈیس کے لیے اور اپگریڈیشن کے لیے کوئی جانا چاہتے ہیں دونوں کے لیے یہاں پہ ہے تو آپ کے لیے ابھی ٹائم بھی بہت کم ہے کیونکہ یہ جو آپ کو ڈاکیمنٹس ہے یہ آپ کو یہاں پہ مطلب سیٹ تیار کروانی ہے تو آپ کو چاہیے یہاں پہ کہ آپ یہ جو ڈاکیمنٹس ہے جو انجوں نے مینشن کی ہے آپ یہ کلیکٹ کرے along with the photo copies تو آپ یہ تیار رکھیں اور یہاں پہ جتنا ہو سکے جلدی جو لاس ڈیٹ انجوں نے رکھی ہے اٹھارہ سپٹمبر تک اس سے پہلے پہ لیے آپ اس سب میڈ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا کیونکہ آپ کے لیے یہ بہتر ہوگا کیونکہ اگر کوئی بھی گلتی یہاں پہ پھر ہوتی ہے آپ سے تو اس کے لیے یہاں پہ کیمیٹی یہاں پہ اس کا کلیم نہیں لے سکتی ہے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہو سکتے ہیں تو جو بھی کینڈیڈیس یہاں پہ اس ایلیجیبلٹی میں آ رہے تو وہ ان کو یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہے بہت ہی اچھی اپورچنٹی ہیں ان کے لیے تاکہ ان کو یہاں پہ موقع ملے ان کو یہاں پہ ایڈمیشن ملے سیٹ ملے تو اگر کوئی دکت آتی اس میں یا کچھ پوچھنا ہے اس کے ریلیٹیڈ جو بھی ہو تو آپ یہاں پہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور ساتھ میں جو یہ پریفرنس فارم سے دو ایک تو اپورگیڈیشن کے لیے ایک تو فریش کے لیے تو اس کی لینک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دوں گا تو آپ وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہاں سے آپ پھر آپ اس کو پرنٹ نکالیں جو بھی ڈیٹیل سے اس میں آپ وہ فیل کریں گے تو اس کے ریلیٹیڈ اگر فیچر کوئی اور اپ ڈیٹ آئے گا تو ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے تو آپ چینل کو ضرور سبسکرپ کیجئے تاکہ آپ کو وہ جو اپ ڈیٹ سے جل سے جل مل جائے گی تو آپ وہ سکم نہیں کر پائیں گے تو انشاءاللہ ہو ملتے اگلی ویڈیو میں تینکیو